بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ہم نے پاکستان کے جو پروینسز ہے اس کو پریزنٹ کرنا تھا ٹھیک ہے یہ پریزنٹیشن وائز میں نے کام بھی دیا تھا اس حوالے سے کہ آپ نے پریزنٹیشن کمپلیٹ کر کے مجھے سینٹ کرنی ہے تو امید ہے کہ مجھے مل جائے گی آج تو اس کو آگے مزید لے کے چلتے ہیں یہاں پر ابھی ہم لوگ نے کام کیا ہے کہ سیمپل آپ نے دیکھا کہ میں نے پکس لگائی ہے پکس لگانے کے پر ٹیکس لگائے کچھ بولٹس لگائے ہیں اور اس کے بعد میں نے اس کو فل سکرین پر شو کروایا تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ جب اپنی پریزنٹیشن ہے جب اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہو تو کمپلیٹ کرنے کے بعد کس طریقے سے آپ اس کو شو کرواتے ہو تو اس کے لیے ایک ہم لوگ ڈیوز کرتے ہیں میں ساتھ ساتھ لکھے بھی بتاتا جاتا ہوں آپ کو جب یہ پریزنٹیشن بناتے ہیں اور اس کو فل سکرین پر آپ نے شو کروانا ہو یعنی اس کا جو فائنل ویو شو کروانا ہو جیسے ہم لوگ سلائٹ شو ہوتے ہیں اور اس کی جو شورٹ کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایف فائیف اب یہ ایف فائیف سے کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو سلائٹ ہے جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہو یعنی پریزنٹیشن کے کسی بھی سلائٹ کے اوپر کام کر رہے ہو تو یہ آپ کی سلائٹس جو ہے شو فرم بگنے ٹھیک ہے بلکل سٹارٹ سے جو ہے آپ کو یہ شو کروائے گا اور یعنی اس میں ایک اور بھی ہے مارے پاس اگر آپ ایک اور سلائٹ شو ہے اور اس سلائٹ شو میں اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے اس کی شورٹ کی ہوتی ہے شیف پلس ایف فائیف اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جس سلائٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اسی سلائٹ کو ہی آپ شو کروانا چاہتے ہو شو ٹھیک ہے دن شیف پلس ایف فائیف یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ کرنٹ سلائٹ شو ٹھیک ہے تو یہ دو طریقے ہیں اگر آپ جب بھی پریزنٹیشن دیتے ہو ٹھیک ہے تو اس دوران آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں نے ایف فائیف کو میں نے بٹن پریس کیا تھا تو یہ آپ کے سامنے سلائٹ جو ہے وہ خانہ شروع ہو گئی تھی اور ڈاؤن ایرو کی کا بٹن پریس کرنے سے یعنی نیکس سلائٹ پر ہم جاتے ہیں یا ماوس کے بٹن سے یا جو بھی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سلائٹ جو ہے یہاں سے شو ہو تو یہ آپ کے شیف پلس ایف فائیف کا اگر بٹن آپ یہاں سے کرتے ہو تو یہ دیکھیں کہ بھی کیسے آپ کو سلائٹ شو جائے وہ شروع کروا دے گا اسی طریقے سے اگر آپ اپنی سلائٹ کو تھوڑا سا خوبصورت بنانا چاہتے ہو مزید بیٹر کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایک ورڈ یوز کرتے ہیں اینیمیشن کا ٹھیک ہے اینیمیشن جو ہے ہوتی ہیں بسیکلی موویبل اوبجیکٹس ہو بولے جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا ٹیکسٹ آپ کے سلائٹس اور آپ کے جو بھی میٹیریل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی حرکت آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے ان اور آوٹ جو ہے وہ تھوڑے سے خوبصورت دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو تھوڑے سے اٹریکٹیو ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کیسے کریں گے اچھے سب سے پہلے ہم لوگ میں ڈسکس کرتا ہوں اس میں سلائٹ ٹرانزیشن کو ڈسکس کرتے ہیں سلائٹ ٹرانزیشن کیا ہے دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس لکھا ٹرانزیشن ٹرانزیشن میں آتے ہیں اور یہ آپ کے پاس سلائٹس ہیں ابھی دیکھیں اگر آپ تو ایف فائیو کیا کوئی ٹرانزیشن آپ کو شو نہیں ہو رہی لیکن اگر یہاں سے میں کوئی ایک ٹرانزیشن لیٹا ہو تو ابھی آپ نے دیکھا اس میں تھوڑی سی چیننگ آپ کو دکھائی دی لیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں سلائٹ ٹرانزیشن بولتے ہیں سلائٹ ٹرانزیشن ہمیشہ سلائٹ کے اوپر ہی لگتی ہے اسی طریقے سے اگر یہ آپ نے لگا دی ہے اور اگر آپ اس کو اپلائی ٹو آل کر رہے تھے ہو ٹھیک ہے تو یہ تمام کی تمام ٹرانزیشن پورے جتنے بھی آپ کی سلائٹس ہیں سب کے اوپر اپلائی ہوتے گی لیکن اگر آپ اس کو انڈویجولی کرنا چاہتے ہوں مینٹو سے کہ آپ چاہتے ہو کہ اب دیکھتے ہیں میں یہاں پر کیا کرتا ہوں یہ اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور اپلائی ٹو آل میں نے کیا اور اس کے بعد میں ایف فائف کو بٹن پریس کرتا ہوں تو اس سے دیکھیں آپ کی جو سلائٹس ہیں وہ مجھے بٹن پریس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کی جو سلائٹس ہیں وہ آپ کو چینج ہوتی ہوئی دکھائی دیری لیکن ایک ہی اس کے اوپر ٹرانزیشن امری لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے میں اسکیپ کر کے ختم کرتا ہوں فرس سلائٹ میں جاتا ہوں فرس سلائٹ میں میں نے یہ لگائے سیکنڈ میں میں کہتا ہوں کہ یہ لگا دوں تھرڈ میں میں کہتا ہوں کہ یہ لگا دوں ٹھیک ہے فورٹ میں میں کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ ریپل ہے یہ لگا دیتا ہوں سیکس والے پر میں کہتا ہوں یہاں پر کہ فلپنگ ہے یہ لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر زوم کر دیتا ہوں اس کو سیون کے اوپر یہاں پر یہ وینڈو والا لگا دیتا ہوں ایٹ کے اوپر کارٹوالہ لگا دیتا ہوں اور نائن جو رہتا ہے اس کے اوپر یہ رہا دیتا ہوں تو اب دیکھیں دوسری بات یہ ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ کی جو سلائٹس ہے جب آپ کو شو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں کہ آپ کو کوئی بٹن پریس کرنا پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ خود بخود چلے تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پر ٹائمنگ والا پینل ہے اس میں مارے پاس ہے ایڈوانس لائٹ اور یہاں پر آفٹر کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور آن ماؤس لے کو ختم کر کے یہاں پر اس کو دو سیکنڈ کا ٹائم آپ نے دینا ہے بات ہوئی آ جاتی ہے کہ یہ پہلے سے ہمیں سیٹنگ کر لینی چاہیے تھی ٹھیک ہے اپلائی ٹو آل کرتے تو سب پہ یہ ہو جانا تھا ابھی مجھے اراغ الگ سے کرنا پڑیں گے کیوں کرنا پڑیں گے کیونکہ پہلے میں نے رینڈم لی جو ہے وہ سلائٹس جو ہے وہ لگائی ہیں میں نے اتنی منت کی ہے اور یہاں ٹائم لگانا بھول گیا تھا میں تو جس کی وجہ سے اب مجھے ایک ایک سلائٹ کو انڈویجل جو ہے وہ ٹائم دینا پڑے گا اگر آپ ایک پہ چاہتے تو اپلائی ٹو آل کر دیں اور ساتھ ہی یہ آپ کا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو بھی ایسا ہی کر دیتے ہیں یہ سندھ ہے اور یہ ٹائم کیا یہ سندھ کے سفیلنگ کر دیتا ہوں ٹھیک اس کو اب چلا کے دیکھتے ہیں ادرہم ایف فائف کر کے سلائٹ شو کیا اب یہ دیکھیں ہر دو سیکنڈ کے بعد اس نے آٹومیٹکلی چینج ہونا شروع ہو جائے تو یہ ہر سلائٹ کے اوپر ڈیفرنٹ ٹرانزیشنز ہماری ہے اور سیم بھی آپ کی ورکنگ ہے جو بھی آپ میں نے دکھا رہی ہیں ٹھیک ہے اوکی اس کے بعد آگے اس میں کیا کام ہے اب دیکھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہو کہ اسی میں ابھی ایک اور ہمارے پاس ٹرانزیشن ہے پہلے ہم چلے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر باقیوں کو ڈسکس کریں گے یہاں پر ہمارے پاس جو ٹرانزیشن آپ نے دیکھی ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ہم لوگوں نے لگا دی ہے سلائٹس کے اوپر ہم لوگوں نے لگا دی ہے اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ اور بھی جو ہے وہ اینیمیشنز ہے ٹھیک ہے تو دل نگا سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پر آپ کے پاس دیکھو لکھا ہوئے اینیمیشن ہے تو اینیمیشن میں آپ نے جانا ہے اور آپ نے سوچ کر لیں یہاں پر جس طرح پہلی سلائٹ ہے اس سے ویلکم لکھا ہوئے اب یہ ویلکم دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس یہاں پر کافی جو ہے وہ اس میں آپ کو ایفیکٹس نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے یہ کیا ہے اس کو یہاں میں نے اس کو سلیک کیا ہے یہاں میں نے سپلیٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اسے ہم لوگ بولتے ہیں کسٹم اینیمیشن بھی ہم لوگ بولتے ہیں یہ جو اینیمیشن ہوتے ہیں اس کو کسٹم اینیمیشن بول رہ جاتا ہے تو یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پر کلک کیا ہے جس جس کے اوپر آپ کرنا چاہتے ہو وہاں پر آپ یہ دیکھیں یہاں پر کلک کیا ہے اور ٹھیک ہے تو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو یوز کرتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں اسے مزید آپ کی اینیمیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے اینی ایک اینیمیشن میں مزید بہت زیادہ اینیمیشن سے جس اس کو بھی آپ یوز کرنا چاہو وہ ڈیپینڈ کرتا آپ کے اوپر کہ آپ نے کیسے اس کو یوز کرنا اور ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوریشن بھی یہاں پر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو باقی اس کو یوز کریں ون بائی ون اس کو یوز کریں ساتھ ساتھ پریویو اس کا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں سلائٹ کے پر جو جو چیزیں ہیں یہاں سے آپ نے اس کا یہ پریویو جو ہے وہ چیک کر لیا ہے تو یہ تو تھی ہے ہماری اینیمیشن اچھا ابھی دوبارہ ٹرانزیشن میں جاتے ہیں اور ٹرانزیشن میں جا کے ہم لوگ دیکھتے ہیں ذرا کہ ہمارے پاس جو آپ کی جو سلائٹز نظر آ رہی ہے اس کا بیگراؤنڈ جو ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک اوپر ایک بیگراؤنڈ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ڈیفرنٹ جو ہے وہ بیگراؤنڈ جو ہے میں یوز کروں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر میں آتا ہوں یہاں یوز کرتا ہوں تو یہ کچھ پیٹنز ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کو بھی آپ لوگ یوز کر سکتے ہو ٹیکچٹل پینٹنگ آپ کی کرتے ہو تو مزید ٹیکچٹرز آپ کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس خلیلے میں یہاں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ قسم کے یہ دیکھئی آپ کے ٹیکچٹر ہے ٹھیک ہے یہ بھی جو چیز جس بارے میں بات کر رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ اسی کو کنٹینیو رکھیں اور نیکسٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ساؤنڈ کیسے لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پاس مزید آگے بھی دیکھیں گے تب تک کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ